موسیقی پاکستان میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام مختلف انداز میں روشن کیا وہیں ان میں سے ایک کشتی کے چیمپئن انام بٹ بھی جنہوں نے سنتالیس سال بعد دو ہزار اٹھرہ میں ہونے والے کومن ویلتھ گیم میں کشتی چیمپئنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا پاکستان نے پہلی بار انیس سو ستر میں کشتی کومن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اس کے بعد دو ہزار دس اور دو ہزار اٹھرہ میں کومن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل انام بٹ نے حاصل کیا انام بٹ نے ورلڈ بیچ گیمز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیے دو ہزار سترہ میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے ورلڈ بیچ چیمپئن بنے اور دو ہزار اٹھرہ میں بھی کامیابی حاصل کی اور پاکستان کا جنڈا پوری دنیا میں لہرا کر پاکستانی قوم کا سرفقر سے بلند کر دیا اس کے علاوہ انام برٹ نے دنیا کے دوسرے بڑے ریسلر یعنی کے نائجے یا میلون بائبو کو بھی کومن ویلت گیم میں شکست دی آج تک کشتی کی فیلڈ میں کسی بھی کلاڑی نے اتنے عزاز اپنے نام نہیں کروائے انام برٹ پاکستانی لیجنڈ میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ انام برٹ پاکستان کی کبڑی ٹیم یعنی کے گجرات وارئیرز کے برینڈ ایمباسیڈر بھی ہیں اور یہی لیجنڈ بنے آج پروگرم جی آئینو کے مہمان موسیقی موسیقی سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے میں آپ کا محسوبان حمزہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم جی آئینو ابھی آپ پریشان ہو گئے ہوں گے بٹ سا پتہ نہیں کسے پینٹ سے چودری لگ گیا ہو ایسا بالکل نہیں ہے پا جی میں انام بٹ ساپ کے کھاڑے میں موجود ہوں میرے ویورز کی بڑی فرمائی شاعر تھی کہ بٹ ساپ کوئی کبڑیش بڑیتے بھی پروگرم کرو میں لاہور سے ٹریول کر کے گجراوالا پونچ گئے بھائی انام بٹ ساپ کے کھاڑے میں اور بہت شاندار یال ویلکم کیا ہے انہوں نے میرا یقین جانے ایسا ویلکم کسی نے بھی نہیں کیا میرا پروگرم میں آج تک کیا شاندار ویلکم کیا انہوں نے میرا پتہ نہیں مک کیسا لگ رہا ہوں آپ گر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے پا جی بٹ ساپ جب ہی پاؤ پہلے کیا اللہ علکم جی جیا ہے ہی ماشاءاللہ رون کل آئی ہاں بٹ ساپ ہاں جی اللہ تعالیٰ دا کرم ہے جی تے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ دا بڑا خاص کرم ہے کہ اسی گجراوالا دے جڑے لوگ نے کھانے دے نالال پلوانی دے شکین نے تسی ساڑکا آئے و ساڑے کھاڑے چھے اسی اس رہی جڑے اپنے محمان نے انہوں نے استقبال کرنے یا انہوں نے ویلکم کرنے یا انہوں نے جی آیا اسے سارے ایک ایک واری جنہیں بھی تاڑی ٹیم میں ایک دفعہ انٹروڈیکشن کروا دیا تاکہ ساڑی ٹیم پتہ چلے ہساڑے انٹرنیشنل پلوانے علی پیلوان کامن ویلچو بروز میڈلیس نے گجرانوالہ بڑا بڑا نام تے بڑے بڑے پلوانی خاندانہ تلگ رہا دینے اکبر بات صاحب نے میرے تایا جی نے اے ساڑے خلیفہ بینے ساڑے استاد ساڑے خلیفہ صاحب نے اے گجرانوالہ تے سارے تمام او بندے نے جڑے گجرانوالہ دے اللہ کیا پلوانی کاردے نے اپنے دور دے بڑے اچھے پلوان رہے نے تے اے ہون ساڑی ہے تے رہنمائی آستے آندے نے سانوس خان آستے آندے نے ساڑی کمیاں دور کرنے آستے آندے نے ساڑے نال نے استاد جج پہلوان کوابہ والے اے وی ماشاءاللہ بڑی دیر تو ساڑے خلیفہ نے ماشاءاللہ ساڑی کی بڑی اچھی جڑا تربیت کا رہے ہے اس بارے خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی سرپرستی کارتے ہیں بڑے سارے ایسے پلوان جڑے پلوانی دیکھراجات نہیں اٹھا ساگتے ہیں انہوں نے خدمت کارتے ہیں بڑا زبردست قسم دا پلوانی دنال پیار کر رہے ہیں میں نے بھی پلوان منا دی چنہاں تو دی پنے ہو یہاں اللہ دی رہا مننا تو دا یہاں پلوان منا دی اگ دو دی پلوان لگ دے ہو پچھو گڑی لگ دے ہو تو دا یہاں پاڑی میں نے بھی دلسوں میں کی گرہاں پولائی مطلب کہ نائف نہیں نہیں اللہ دی رحمت ہے جو مرضی کرو اللہ پا کرم کرے نسو پجھو دوڑ چھوڑ لاؤ ڈانڈ پیڑکا لاؤ اللہ دے خدانے کا دی کمی اللہ چاہے تو انہوں نے نام پوان دو بڑا رب بڑ ساب بڑ ساب بڑ ساب جیڑی تسی فیلڈ چے تسی ماشا اللہ کام کار رہے ہو تسی اپنا کام ہی حسنا کار رہے ہو جس طرح تسی اپنے کام دے بڑے بڑے پلوان ساب بڑے پلانے اے ساڈے خلیفہ جان نے وہ بندے نے جنا نے سانوں انگل پھڑ کے پلوانی کرنی سکھائی ہے انہوں نے رمالی بننی سکھائی ہے انہی زبردستری کے دن آل اے ساڈی خدمت گار دینے میرے والا ساب سارا کریٹٹ اے نا نو جاندیا ہے کہ اے نا نے ایڈہ ہون ہار بچہ پیدا کیا تھا اپنا کریٹو بھی لے لئے ہیں اے ساڈے انٹرنیشنل ریفری نے انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان دے اسٹم پاکستان دے جڑے اگر تسی چند کھلاڑی گینوں یعنی کہ ریفری کنوں جڑے انٹرنیشنل لیول دے ریفری کارتے نے گیم نو جڑا دیکھ دے نے تو اونا شہ بشارہ شاہب دا جڑا ناو شمار ہوند ہے تو یہ ساری نام بٹ صاحب کی ٹیم اور یہ ان کے خلیفہ اور یہ ان کے والد صاحب ہیں اور یہ شیخ صاحب ہیں تو یہ مطلب پوری ٹیم اور انہوں نے کیا شاندار ایک سمک پہ استقبال کیا ہے پورے لوگوں نے بھائی جہاں پہ کھڑے ہوکے آپ کے بھائی کا کیا شاندار استقبال کیا ہے چلے پھر بات صاحب اپنا اکھاڑا دکھائیں ہمیں چلیں بسم اللہ یہ چلیں کہہ ہمیں چلیں بھائی کے بعد اکھاڑا ہے جیدے جیدے بیچے ہی ایسی دیشی کشتی دی پریکٹس کار رہے ہیں جیدی ساڑی سکافتے تو وہ دے انٹرنا اجیڈے مقابلے اندھے پاکستان لیوال تے وہ دے واسطیا سارے لڑکے ساڑے پریکٹس کار رہے ہیں جیدی ساڑی سکافتے تو وہ دے مقابلے اندھے پاکستان اس کا رہے ہیں تو تقریباً جیدی ساڈی پریکٹا سے ڈیلی پاہی تو چھے کنٹے سے مبنی ہوندی ہے جیدے ویچ تین تو چار کنٹے ساڈی تیاری ہوندی ہے جیدے اندر اسی ڈانٹ لگانے یا بیٹ کان لگانے یا جنہوں اس تو بعد اسی اکھاڑا گوڑنے یا اس طرح مختلف ایکٹیوٹی کارنے یا جیدنل ساڈے جیسا مضبوط ہوندہ ہے جیدنل ساڈا باندہ ہے تو اس تو بعد جیڑا ہے ساڈے پھر اے جڑے لڑکے نے اسی سارے مل کے تقریباً ایک تو ڈیڑھ کا اٹا کچھ تھی کارنے آپ اسے جیدے نال پھر اسی مختلف دعو ازمانے یا جیدے جنہوں اسی لگان دے ہوئے اسی انٹرنیشنل لیول دے مقابلے بن کرنے ہوئے بات سابس چلی ہے تو تشیلیں جی ہم بات سابس کے خادے میں آ چکے ہیں بات سابس مارنا نا یار نئی نئی تسی بھی پائیو میر بانی آر ایسا دے ایسا دے انٹرنیشنل خلاڑی جیڑے نیسارے تیاری کار رہے ہیں ایسا دے خلیفہ جی نیس ایسے لڑکیانو گائیڈ کار دینے دو پیج داس دینے ایسا دے ایسا دے ماشاء اللہ سب تو میان آج جیڑے ایس ٹیم جیڑے ریسلر نے گوزنا والا دے نہیں بلکہ پورے پاکستان دے آسد بات سابس ٹریننگ کار رہے ہیں جی جی بات سابس ٹریننگ کار رہے ہیں کتنی دیر ہوتی ہے ابھی ڈیلی تو ہماری ابھی تقریباً نے ایک دو گھنٹا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کلاب صحیح نام بات ہے اس میں پاکستان کے فائنل میں تو اسی کی ٹریننگ پہ فوکس ہے ابھی تو اس لیے باہر کار رہے ہیں ہمارے انٹرنیشنل جو ریسلنگ ہوتی ہے میٹ پہ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں میٹ کے بات سابت ٹڑے مونڈی اڈی ٹرین نے ماشا لینیا سیتا نے سارا دن خان دے رند نے بس نہیں خان تو زیادہ جڑی ہے نا وہ ساڑی کوشش ہونڈی ہے کہ انہوں اسی کھا لیے تو انہوں پھر پچھائیے بھی ہو دی پھر اوڈے بدلے چاہے پھر سانو ایکسرسائز بھی کرنی پہن دی ہے تے الحمدللہ جیڑے ساڑے اکھلاڑی نے ساتھ باٹھ صاحب نے اے کامن ویلتھ دے میڈلیسٹ نے ساؤت ایشین دے میڈلیسٹ نے بیچ ایشین دے میڈلیسٹ نے تے کامن ویلتھ ایچ بہتر ملک آن دے پوری دنیا تو جی دے بچ انہوں نے پوری دنیا دے کھلاڑیاں نوہر آگے دے پاکستان دے پچھم بلند گیتا ہے تے الحمدللہ ساڑے آزتے بڑی فخر دیگا لے کیا سی جسنا ٹیننگ کارنے ہیں پھر اینی ٹری اوستو بعد اللہ تعالی سانو اپنا کرم کار دے سی پاکستان واستے پاکستان دے چندہ بلند کارنے ہیں ڈیسٹ نے بھی ریسلنگ دے چندہ بھی ریسلنگ چاہیے ہوں دا چندہ بھی چندہ بھی تک سی کنیدانے ہیں نہیں چندہ بیچ جدہوں جی ڈیسٹ نے کشتی ہوں دی دو پلوانی تک ہی آیا دے او پھر دس نیتوسیوں ہوں نہ نو ساکتے ہو باس اپنی ٹکنیک اسطمال کرنگے لیکن جی ڈی انٹرنیشنال لیول دے ہوں دی او دے باقیدہ کوچ پیچھے ہمارے پر کوئی داؤ نہیں لگانا کیونکہ ہم نے پروگرم کی شوٹنگ بھی کرنی ہے چونکر ہمیں estilo ہمیں شباش چچکہ ہمیں چاہے ہم نے کبھی کا شاہدán ote انہوں نے ان ایک دوسرے نو مارنا نہیں لائک پنچ نہیں کر سکتے انہوں نے مختلف دو لگا کے تے انہوں حران ہے اگر اسب بات سب کوئی ٹکنیک کر کے دخان میں تو انہوں نال نہ لو دا نام دا سب بات سب ٹکنیک دکھا رہے ہیں ہمیں اسے بھائی کلا جائیں گے دوسری لوگوں کے لئے دیکھیں آپ لائپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جی آئے انہوں کے پروگرم میں بھائی لائپ کچھ تھی دکھا رہے ہیں ہم آپ کو یہ ایسے بات سب نے دولگ آیا ہے نو کلا جنگ کین دینے تے تسی دیکھو کہ جیسے ہوتا کندہ لگتا ہے اسی ٹائم کچھتی ختم ہو جاندی دوبارہ کلا جنگ دیکھو اے جس طرح جس طرح ہی مطلب کندہ تھلے لگے گا تو ہار جے گا آپوں نے انٹے اوہ دیں کمر جیسے لگے گی انہوں مطلب ہے کہ جیسے کمر رہے ہیں مطلب ہے کہ جیسے کمر رہے ہیں مطلب گئی ہے اور بندہ ڈیڈانا ہار جے گا جیسے کمر رہے ہیں ہونڈے نے رول 1 2 round 2 round 3 نہیں ایک 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 اپن ٹائم ہونڈا ہے جدوں ہی کمر رہے ہیں بے شکریہ پہلے دس سیکنڈ سے لگا لہا ہے بے شکریہ ڈاڈی ایک کینٹ آجی بے گوشتی لیکن پھر اے انداز زیادہ تار کے اگر کچھتی کافی دیر دو تین دفعہ اوپر نیچے ہوئی ہیں دیئے یعنی ادھا پونا گھنٹا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا پھر کچھتی ڈرا گرار بان دیئے پھر اگو گی تریخ آئی ہیں دیئے تو اوہ دے بے چھے کچھتی دوبارہ ہوئی ہیں دیئے موسیقی کیا نام ہے آپ کا سانے تیم پٹا کچھ کار کے دکھاؤ مجھے کچھ تھی کار کے دکھاؤ کچھ تھی کار کچھ تھی کار مارنا نیجے کچھ بگو چلو اڈھک بیٹک لگا کے دکھاؤ چلو 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 کچھتی کار کچھ دکھاؤ کچھ تھی چلو 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 بچہ کچھ بچہ بچہ یہ رکھیں چلو چلو سنین بچہ کچھ دیکھاؤ چلو 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 بچہ عنام بچہ اب پچہ شروع ہو چکے بھائی اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلوان کا بیٹا پہجی ہائے ہائے ہو گیا ہے وہاں وہاں دانس کرو لی دانس بنگڑا بچ صاحب جیت کے ہیں بچ صاحب جیت کے ہیں انہوں نے بھائی کو ہرا دیا ہے بچ صاحب ماشاء اللہ انہوں میں دیکھیں مقصد تانو اگے دستیا کے پاکیسان واستے کھیلنے اگر تسی وڈی سوچ ہوگی اگر تسی وڈی سوچ ہوگی اگر تسی وڈی لیولا سوچ ہوگی پھر تسی ایسی ایج ایج بچے نو تسی سٹارٹ کروا دینا ہے بچہ انسا ڈینال ماشاء اللہ ایتھے آندہ میرا بتیج جائے اسی بات چو تیار ہونا ہے انہیں پیلا تیار ہوئی ہے نا کہ جی میں آن جانا کھاڑے جانا ہے آگے انہیں محول دیکھ رہے ہیں ڈنڈ بیٹ کانا لگ دے دیکھ رہے ہیں تو اے توڑی برین واش کر رہے ہو تسی بچے دا کہ بچپن تو ہی انہوں جی تو تسی دس ہوگی کہ تسی بیٹ کانا لگانی ہے تسی ڈنڈ لگانے نے تسی کھیلنا ہوئے تو بچپن تو جی ڈی عادت پہی ہے جو چیزہ انہیں ہون سکھنیاں نے وہ نارملی لوگ بارہ تیرہ سال پندرہ سال دی اچھی جا کے سکھتے ہیں اور دو تین سال تک میں نے چوک چوک کے سٹنا آن جی انشاءاللہ جی تو جیڑا میں نے لگتا ہے جیڑا اگلا انشاءاللہ جیڑا سی دوبارہ کر آنکہ پروگرام تو ہوتے بچتو آٹی تھی بڑی زبت سکھتی ہے موسیقی 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 لین جی پیچھے پہلوانوں کے لیے سردائی بھی تیار کی جا رہی ہے اور یہ سارے خلیفہ حضرات گجرہ مالا کے اسلام علیکم جی مالا کرنسلام جی کی تیار کر رہے ہو سر جی پہلوانوں نے خاص خراک جیڑی ہے اے بادام نے ماشاءاللہ سات اٹھ دس چیزیں پہنی دی ہیں چیزیں پہلوانوں نے کالی مرچن دی ہے سبای لچیوں دی ہے چیارے مغز اندینے ساؤں زیرہ درشت اندی ہے کسی لے بادی دیادا ہے ان سنڈ بھی تھوڑی پالی دی ہے اے جنہا جنہا چرے پہلوان پہلوانی کرن تو باگ ایک دو تین مگے اندر نہ سوٹے انہا چرے پہلوانی نو سکون ہی ہے سب تو مین جیڑی خراک ساڑی پہلوان دی اے وے اس تو بات گوش دے سی کے اے وقت دے نال اور ٹینا جڑنا وہ استعمال کیتا جنہا ہے اے اینا کچھ پہندا دی ہے آٹس تو دس چیزیں پہن تو بات کچھ تا تیار ہوند ہے پہجی اے ویڈے تو تسی پینے ہے پہجی بیار بلکہ پیاؤ گلاس میں ہے یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں پہجی سردائی بڑی مزدار چیز لگری میں تو پہجی ہوں میں ابھی پہلوان بن جاگا سردائی پی لیا اور ٹھنڈ فل لگ رہی آپ کے بھائی کو کیونکہ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور نام بھائی نے ہمیں ٹھنڈ ٹھنڈ سردائی بھی پلا دیا نام بھائی یہ تو سی ہم نے آپ نے دکھایا جو کھاڑا وغیرہ تھا سارا اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کھلی جاتی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ کرواتے ہیں ہاں جی ہم نے الحمدلللہ جو دو سٹائل ہے ریسلنگ کے ایک تو ہے کہ جو ہمارا ثقافتی ہے جو مٹ ریسلنگ ہے مٹی کی جسے ہم پلوانی کہتے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں کھیلی جاتی ہے تو اپنی ثقافت کے ساتھ ساتھ دنیا جو ورلڈ ہے ورلڈ کے ساتھ نظروں سے نظریں ملا کر اور پنجوں میں پنجے ڈال کر چلنا بڑتا ہے تو الحمدلللہ ہم جو انٹرنیشنل لیول کی پلوانی ہے جسے ہم میٹ ریسلنگ بولتے ہیں کبٹی ہوتی ہے اس کی کلاس میں بھی لے کے جاتے ہیں کشتی کے بہاد جو وائٹ دنگل تھا ہم نے آپ کو سارا دکھایا جو انٹرنیشنل کبڑی ہوتی ہے اس کی کلاس میں بھی آ چکے ہیں بڑت صاحب ہے انٹرنیشنل کبڑی ہوتی ہے یہ جو ہم نے پہلے دیکھی ہے باہر وہ تو ہماری ثقافتی ریسلنگ ہے پلوانی یہ ہماری انٹرنیشنل ریسلنگ ہے کہ جو جتنے بھی پوری دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں وہ اس گدے کے اوپر ہوتے ہیں اس طریقہ کار کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہماری دیسی کچھتی ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہے لیکن جب ہم نے پوری دنیا کے ساتھ کھیلنا ہے تو پھر ہمیں اس میٹ کے اوپر پیکٹس کرنا پڑے گی اس کے طریقہ کار کے ساتھ کرنی پڑے گی تو اب یہ ہمارا جو تیسرا سیشن ہے مارننگ کے بعد ایک مارننگ میں ہمارا سیشن ہوتا ہے ایک اس کے بعد مڈ ریسلنگ کا ہوتا ہے اور یہ ہمارا تھرڈ سیشن ہے یہاں پر ہم بچوں کو جو میٹ ریسلنگ ہے اس کی تربیت دیتی ہیں تو اس کی بھی ہم مختلف ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کے بارے یہ انٹرنیشنل کا بڑی ہے جو کہ پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے تو ہم اب یہاں پر جو بچے ہیں سارے میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کھیلتے ہیں تو ہم ان کی بھی ایکٹیوٹیز آپ کو دکھاتے ہیں انام بچ صاحب ہمارے ساتھ مجود رہیں گے ہی پورے پروگرم میں اور ہمیں علی بھائی بھی جوائن کر چکے ہیں انام بچ صاحب میں نے دسوں میں نے سنے آئے جڑے علی بھائی نے ہنا بڑے مقابلے لڑنے پا جی ہاں جی ماشاءاللہ علی بھائی نے پوری دنیا تے پاکستان دا پرچم بلاند گیتا ہے سیب کے ماہون یا نیشنل چیمپین سیپ ہوئے یہاں اس طلابہ کامن ویلت گیم انڈیا دے بچ ہوئی سی وہ دے بچ ہی انڈیا دے خلاڑی نوہر آگے انہاں نے بڑاونز میڈل حسل کیتا سی بتر ملکہ اچھے پاکستان دا پرچم انہاں نے بلاند گیتا ہے تے علی بھائی جڑا بڑے اچھے پاکستان دے ریسلر بتر ملکہ اچھا پا جی علی شاہب چاہ گے ہو پا جی یہ دیکھیں جی انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اس کشتی کی وجہ سے ایک ہوتی ہے جی دیسی کشتی ایک ہوتی ہے جی انٹرنیشنل کشتی دو آج فرق کی یہ صرف میٹ ایرے جو اولوچ میٹی دو آج فرق اے ساتھی دیسی کشتی ہے نا پاکستان دی انڈیا پاکستان ہے جی روائی تھی کشتی ہے ساتھی اے پوری دنیا دے مظلن کے بلی جان دی ہے تے اس واسے سانو زیادہ زور ایر تے دیتا جان دے اگر وہ ٹریننگ کریے تھے وہ صرف پاکستان واس تے اگر ایتھے ٹریننگ کریے تھے پوری دنیا لڑیا جان دے بہت ساتھوں بہت ضرورت ہے بڑی پچھے ہیں میٹ نہیں ہے سولت نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی نام بھائی دی بھائی تو کوئی دو تین سو لڑکا آ رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں تے ماشاءاللہ واد رہاں جس نالا بھی ماں ہو لیا ہے تھوڑا باتا لگے ہیں لیکن اگر یہ ہوئے گا تیسی بارت ملکہ مقابلہ کر سکاں گے وارنہ دیسی کچھ دی بھجا تو نہیں کار سکاں گے میٹ ہوں گے ریسلنگ ہوئے گی کلاب ہوں گے تے پھر ہی مقابلہ کر سکاں گے گوریا نالا انڈیا نالا اران نالا پوری دنیا دے اوٹھے میٹ ریسلنگ ہے صرف پاکستان انڈیا جی کچھ دی دیسی سامنونی بھائی پتا چلے آلے نام بھائی نے دسیا تسی انڈیا دے کھلاڑی نو ہر آ کے آئے انڈیا کینڈیا 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 کہ انڈیا کانی پاکستان دار سکاں گے سا سکاں گے آلے نال bacteria دیکھ میں زیوی تانہار آت Sergio jemask انڈیا گے انڈیا کینڈیا جنج رہی پاکستان آلے ہر سکتے má فاکستان جنج نیاتی انڈیا کینڈیا ج meses ہوگی مقابلین سرخم مسلمان مرین وہ ڈارتے ہی نہیں ہوتے وہ دا مقصد ہی کی ہے کہ اگر انہوں نے دیکھو نا مارکے دے انہوں نے کم ختم ہو گیا سانو تے مارکے جنت مل جانی ہے اگر اپنا شوق لانا چاندے نے اسی ہاتھ ایم تیار نا ساڑھا وزیراعظم صاحب نے کہا دیتا ہوتے آرنے آرمی چیف تیار نے او نا دیتے گل دور تھی رہ گئی انڈیا نا جانگ کرنی ہوئی حالی گجران والا دے پلوان چلے پاکستان جیتے گے میں کہنا جی کہ تسی دیکھو عوام چی اینا جو شکھ روش ہے کل پرسو ساڑے جڑے بزرگ نے جڑے توانو خلیفہ ازراد دستے نے او کہہ رہے ہیں کہ سانو تو سو اسی ٹینکہ دیکھے جا کے لیٹا ہوں گے اے جڑا مسلمان ہی ہے تے اے جڑا ساڑا جذبہ ہے اے تے الحمدللہ سانو تے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہوں نے شوق ہے موڑ چھڑنا ہونا ہے موڈی سرکار نے واپس دوڑ جانا ہے جو ہمارے ویورز گر بیٹ کے پروگرم دیکھ رہے ہیں ان کو انام بچ ساپ کے جتنے میں ہم پر سٹوڈنٹ رہے ہیں اور شیخ صاحب کی زیرنگ رانی شیخ صاحب ریفری ہیں بھئی یہاں پر ایک چھوٹی تھی فائٹ بھی دکھاتے ہیں وہ شیخ صاحب یہ کی ہے ڈیو بھائی ڈیو بھائی ڈیو بالکل جی ڈیو ٹلیو جایی نی بھائی تھی بے آئی مجھے بڈ ڈیو بڑے راضی بلکے بھائیں فالوانیاں شکی دو آتی لیکن اے جڈ انا انٹرنیشنل لیول دے ویسل دا استعمال ہندہ ہے میں چنو روکنا آستے میں چنو سٹارڈ کرنا آستے تے ہون دے میں گنا پلوانا دی جان ویسل جی اٹکی ہندھی ہے وہ ویسل ہوئے گی تے توڑی گیم سٹارڈ ہوئے گی ویسل ہو نی ہے توڑی روکنی ہے لینجی اب آپ کو انٹرنیشنل کشتی دکھاتے ہیں بہت تکڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پروگرم جی انو میں آپ کو دکھائیں گے اس طرف موجود ہے بھائی جنیت کی ٹیم اور ادھر موجود ہے شازمان کی ٹیم توڑی کم سپورٹ کر رہے ہو بھائی دیکھو جی دونوں بچے بڑے اچھے فائٹر نے بڑے زبردست قسم دی فائٹ کار دے نے تے میں تھے سارے ہونے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جیڑا اچھا کھیلے گا جیڑا اپنا فائٹ دے دوران اپنے زین کو کول مائنڈ رکھے گا اپنی ٹیکنیکس نو پلائے کرے گا وہ ہی جیتے گا جی ناظرین آپ نے سنا ان کے ٹیچر کا کہنا ہے کہ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا وہ آج کے میچ میں دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ جنیت بھائی بھی موجود ہیں اور ان کے چاہنے والے مدا بھی ساتھ ناسل میں یہ بھی سارے فائٹر ہیں یہاں پر ٹریننگ کے لیے آتے ہیں مگر یہ اس ٹیم ان کو چاہنے والے مداوں میں سے ہیں اسلام علیکم جنیت بھائی علیکم السلام علیکم جنیت کی طرف جو ٹیم ہے ان کا کہنا کہ جنیت جائے گا جنیت کی ٹیم کا کہنا وہ جیتے گے اب چلتے ہیں شازمان کی جانب لے جی ادھر جنیت کی ٹیم ریڈی کھری بھی ہے مقابلے کے لیے اور ادھر شازمان بھائی کی بھی خوب سیوا کی جا رہی ہے پا جی ہے تیاریاں ہو رہی ہیں جناب جب انٹرنیشنل لیول کی فائٹ ہو رہی ہو تو پھر اسی طرح تیاریاں ہوتی ہیں اور اسی طرح لڑکے کو ریلیکس ہونا پڑتا ہے ریلیکس کرتے ہیں پہلے ہم اور پھر ہی لڑکا جو ہے نا وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو انشاءاللہ میں بہت امید نہیں ہے جی دیکھیں آج کون جیتے ہیں پہ دیکھتے ہیں جی ان کے ٹیچر کا کہنا انہم بٹساپ کا کہنا دیکھیں کون جیتے ہیں تو پا جی کیا لے ٹھیک تیار ہو پھر شازمان صاحب آن جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ جنید سے جیتے ہیں جنید نو کیوں سپورٹ کر رہے ہو جنید نو کیوں نے سپورٹ کر رہے ہو شازمان نو کیوں سپورٹ کر رہے ہو جو کہ آب رہے ہو جنید جی باہت واد بہت اچھی ہے کیوں لگ رہا کہ جیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ جناللہ فکی کر لے ہاں جی انشاءاللہ بہت اچھی اطرین کار دا بیات ہے انشاءاللہ جیتے ہیں جی بلکل جیتے ہیں جی آپ سبات شازمان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپر دنگل میں لو جی بات سب سب اس شازمان ہوں سپورٹ کر رہا رہے ہیں اجی پاٹی اللہ بنی پارٹی ہے جنید سپورٹ کر رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں شاہ زمان جیتا ہے یا جنید کی ٹیم جیتی ہے تو چلے پھر مقابلہ ہو جاتا ہے شیخ صاحب بھی مرزا مجود ہے جو کہ ریپری ہے لے جی دونوں اکھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں جنید بھی آ چکے ہیں اور شاہ زمان بھی آ چکے ہیں اور شیخ صاحب نے ویسل بجا کے دونوں کو میدان میں بلا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم جی آئین ہوں اچھا بڑھ سا ویدہ بھی آئی رولے جی میں باہر دیسی کشت کی ریڈی کو رجب اسلام کر دینے پہلے آگے بلکل ہاتم اللہ اندل ہے اندھا کہ جناب اسی ایک دوسرے نو جڑا نا وہ چوڑ نہیں بچاو آنگے تب ویسل دیا باز دنال فائٹ زبردہ شروع شیخ صاحب نے لات بھاڑ لئی ہے تو جنید نے بڑی خوبصورت طریقے دنال لات بچھا لئی ہے ہے تسی دوسری آج کرو ڈاکومنٹری نال جی ناظرین پوری ڈاکومنٹری کر رہا ہوں میں اور شاہ زمان اور جنید کے درمیان فائٹ ہو رہی ہے شاہ زمان نے ٹانگ پکڑنی کوشش کی اور جنید نے بڑی اچھی مچالی جنید نے کونٹر اٹیک کیا اور جنید نے آگے رکھ کے دو پوائنٹ جیتنی ہے اور جنید بس گیا ناظرین لگتا ہے فال ہو جے گا فال ہو جے گا اور اور بس گیا ماشاءاللہ شاہ زمان نے بہت زبردست کونٹر اٹیک کر کے دو پوائنٹ شاہ زمان نے اٹیک کر کے دو پوائنٹ ہنسل کر لی ہیں اب نیکس راؤن دیکھتے ہیں اب یہ کون مین کرتا ہے دوبارہ ہماری فائٹ چیل چکی ہے شاہ زمان اس ٹائم لیڈ کار رہے ہیں دو صفر سے جنید نے ٹانگ پکڑنی گیا اور ڈبل ٹانگ پکڑنی گیا بہت زبرا جنید ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور جنید نے دو پوائنٹ آسل کر لی ہے دو دو پوائنٹ برابر ہو چکے ہیں اس ٹائم اور جنید فردر آگے ٹیک نہیں کر رہے ہیں کلی کا داؤ استعمال کر رہے ہیں اور ایک پوائنٹ آسل کر لی ہے جنید نے نہیں ہو سکا پوائنٹ ایک پوائنٹ آسل کیا ہوا ہے بہت زفرز بہت زفرز بہت بہت بھائی سار سار بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں مگر اب ریفری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون جیتا ہے تو جنید اناونس ہونا بھی باقی ہے جی سر مگر شازمان بھائی نے بہت اچھا کھیل ہے شازمان بھائی نے بھی پوری کوشش کیا ہے تو ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے پلئیر ہیں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر شازمان بھائی ویلڈن یار آپ نے بھی بہت اچھا کھیل ہے بہت اچھا کھیل ہے اور جنید بھائی کے لیے تو بھائی کلاپ سوڑیز ہی ہو جانے ہی ہے جنید بھائی جیت چکے ہیں جی بلکل دیکھیں جو یہ فائٹس کرواتے ہم اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمی ہے جو آپ کی جو خرابی ہے آپ اس سے سیکھیں جی آئی 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 موسیقی 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 انہوں نے مچھلی کھلاو آگے تو اسی پکوڑے چیک کرو کے تو اسی کہنا مچھی تو بدیا نے مچھی چیک کرو گے تو اسی کہنا باقی چیزیں تو بدیا تو آج تو دوبارہ بھی یہ تکشتی ہو نہیں ہے مچھی دینال جسی بہنا تو اسی بھی بات تو تکنی کو خاص آگا دیو میں تو ہنے چھوٹی گل دسنا دوسرے ہیں انہوں نے کہا ختم ہو گئی جی نہیں جنا ماشاء اللہ اے 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 پزشن ہے کہ ماشاء اللہ انہ نے فریز کی گیٹا ہندہ ہے اور پھرش مال ہے خلقا بھر زیدہ نے پھرش مال ہے اور انہوں نے بیلگل تادو مال اور بسترین مال لائے ہیں اس دہ دو نمبری نہیں ہوتی اور اے ای کامیابی تھا انہا تا رازے اہ زیادے انہوں نے ہومے جاتھ دی حالنہ بھابی میں نہیں معندہ ہومے بات چھین باندہی نا کھاونا میں نہیں معندہ شکلو بھر کھائی جی نا کھاونا میں نہیں معندہ اسلام علیکم بات صاحب الالیکم سلام جی کیا رہا ہے پاتج اللہ حمدل اللہ بات صاحب پوچھنا لا دارہ سنوے سارے پوانٹ آدے کم چلی کھانا دے اے پوانت ہی دکھانی پوانٹ آدھی ہے پوانٹ آدھے تو لب تو بغیر ہی کھا سات دے اسے بھی من لگ رہے اپنے دور چو پوان رہا ہے اسے بھی پوانٹ رہے ہی اپنے وقت دے نال تے پوانٹ ہی دکھانے ساب تو برانی دکھانے انہوں سے بھی کچھ کھالی ہے کیونکہ ساڑھے بات صاحب نے کوکلا گری بری بلے ٹیم تو کچھ نہیں کھاتا ہوں نے تو پھر بات صاحب انکوش ہو جائے ہاں جی بلکل آج ہاں سیدھے کھاندے رہنے یا بٹانی دکان تو آج ہاں سی چیک کرنا تسی کی ڈے وڈے بات تو تسی بھی بات تو چیک کرتے ہیں اور یقینان میری ٹیم اور میں ہار جائیں گے لہن سی دن بر ہم نے پروگرم کی شوٹنگ کی گجنا والا میں تو ساری آپ کو پہلوانی بھی دکھائی ہم نے جو دیشی پہلوانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی جاتی ہے اور نام بھائی کی زیرے نگرانی ان کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے والد صاحب کی زیرے نگرانی پھر اس کے ساتھ بات بات صاحب مچھلی جو اتنی زیادہ اور ابھی بھی بات صاحب پھر مسلسل کھائی جا رہے ہیں وہ بات صاحب تین سے چار کلو مچھلی بھی کھا گئے ہیں اور میں تب سے ویٹ کر رہا ہوں کہ بات صاحب کب ختم کریں گے اور ہم اٹھ کے یہاں سے جائیں گے تو بھائی اسی کے ساتھ پروگرم جی آ انہوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے صرف پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بات صاحب کی مچھلی کا وقت ختم نہیں ہو رہا بھی توسی اپنا کام کروں میں اپنا کام کرتے ہیں لے جی پروگرم جی آنوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میرا آج والا پروگرم بھی بے حد پسند آئے گا کیونکہ آج کا میرا پروگرم انام بٹ سپیشل تھا تو آپ ہمارا پروگرم ہر ہفتہ اور اتوار کی رات دس سے آرہا جی ٹی بھی پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے فیس بوک کے اور یوٹیوب کے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھ سے بند آئرنا چیز حمزہ بٹ کو اور میری جی آنو کی ٹیم کو اور انام بٹ صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی